السلام علیکم محترم سامین امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے اسماع حسنہ سے مشکلات کا حل یا قدوسو کے کرشمات ہر قسم کے بخار سے نجات کے لئے جس شخص کی بخار جان نہ چھوڑتا ہو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد آدھا گلاس پانی پر کس مرتبہ اس اسم مبارکہ کو پڑھ کر دم کرے اور پی لے بخار اللہ پاک پزل سے بلکل ختم ہو جائے گا بیماریاں اور ناجائز شہوت صبح و تحجت کے وقت سو بار یہ اسم مبارکہ پڑھنے سے ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماری بلائیں اور ناجائز شہوت بھی ختم ہو جاتی ہے زیر ناف بیماریاں اور ٹینشن ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن اچھوٹی بیماریاں خارش اور ساوس زیر ناف زنانہ اور مردانہ بیماریوں کا آخری علاج یہ وظیفہ ہے ہر نماز کے بعد ایک تسخبی یہ سارا دن اسے کسرت سے پڑھیں وظیفہ بہت جو شخص روزانہ کسی بھی وقت نوے بار اس اسم مبارکہ پڑھنا اپنا محمول بنا لیتا ہے اور بہت جلد ملدار ہو جاتا ہے ہر مراد فوری پوری جو شخص سورج نکلنے کے وقت تین سو مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے تو جو مراد مانگے گا ملے گی دلی سکون کے حصول کے لیے جو شخص روزانہ اس اسم مبارک تو سو مرتبہ زوال کے وقت پڑھے گا اللہ پاک اسے دلی سکون و اتمنان کل اتا فرمائے گا اعلیٰ اہدے اور منصب کے لیے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا اہدہ اور منصب قائم رہے وہ یہ وظیفہ بکسرت پڑھتا رہے انشاءاللہ کوئی بھی حاصد اسے منصب سے نہیں ہٹا سکے گا المؤمنوں کے کرشمات بری عادات سے نجات جو شخص جھوٹ چغل خوری غیبت بختان اور اس قسم کی بری عادات سے چھڑکارہ پانا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک سو چھتیس مرتبہ اس اسم کا ورد کرے بے پناہ دولت اور روحانیت جو شخص اس اسم مبارک کو بکسرت پڑھتا ہے اللہ پاک اسے بے پناہ دولت اور روحانیت اطاف فرمائیں گے یہ حق تعالیٰ کی امان میں رہے گا اور اس پر کبھی شیطان کابو نہ پاسکے گا روٹھے میاں بیوی میں محبت کا عمل میاں بیوی میں سے جو بد اخلاق ہو تو دوسرے فرد کو چاہیے کہ روزانہ ایک ہزار مرتبہ اس اسم مبارک کا ذکر کرتے ہوئے تصور میں اپنے مطلوب کو رکھے تو کچھ ہی دنوں میں یہ گار محبت و الفت کا گہوارہ بن جائے گا یہ عمل تسخیر کے لئے لا جواب ہے کاروبار معاملات وغیرہ میں لیندین کرنے سے پہلے اگر کچھ دن یہ عمل کر لیا جائے تو ہر قسم کی برائی بد اخلاقی اور نقصان سے حفاظت رہتی ہے یاد سلاموں کے کرشمات بیمار کی جلد سے احتیابی کے لئے اس اسم کو روزانہ ایک سو اکتیس بار پڑھ کر مریض پر دم کریں تو مریض بہت جلد سے احتیاب ہو جاتا ہے حاتمہ بالخیر کے لئے جو شخص فجر کے بعد ایک سو اکتیس بار اس اسم مبارک کا ورد کرتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا بڑے بڑے حادثات سے اس کی حفاظت ہوتی ہے اس کے علم میں بہشمار اضافہ ہوگا مخالف کو مہربان کرنے کے لئے اگر اس اسم کو چھے سو نوے بار پڑھ کر میٹھی چیز پر دم کر کے کسی بھی مخالف کو کھلائیں تو وہ مہربان ہو جاتا ہے دس منٹ میں بلائی حاصل کرنے کا عمل ہر فرض نماز کے بعد اللہ حم یا سلام و سلم پندرہ بار پڑھنا ہر طرح کی تنگی اور برائی میں خیر و بلائی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے سورہ رحمان سے ملتا ہے گلے کو فوری آرام جس شخص کا گلہ خراب رہتا ہو یا سینہ تنگ ہو تھوڑی سی دیر میں سانس پھول جاتا ہو بخار دمہ ہو بلخصوص لیکچرار یا تقریر کرنے والے حضرات کے لئے یہ عمل بہت کارامد ہے عمل روزانہ اشیاء کی نماز کے بعد سو بار سورہ رحمان کی پہلی دو آیات پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض سے نجات مل جائے گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹس باکٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ